آج ہم نے بلکل ہلوائی والے سٹائل میں ہلوہ پوری کے چنے تیار کیے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور بلکل اوریجنل ریسپی ہے تو چلیے تیار کرتے ہیں چنے لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے اور آپ نے پیارے پیارے کمیٹس بھی کرنے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے شیئر ضرور کرنا ہے اور لائک کا بٹن لازمی دبا دیں تو چلیے آئیے ہلوہ پوری کے چنے تیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے خضر و کرم سے ہس کے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ہلوہ پوری والے چنے جو کہ بلکل ہلوائی والے سٹائل میں بناؤں گی اوریجنل ریسپی ہے فالو کیجئے گا سٹائب بائی سٹائب اور ویڈیو کو پیس پورا دیکھئے گا چنے جو ہے وہ میں نے رات کو بھگو دیئے تھے اور اس کو پھر صبح میں نے آدھی چاہی کی چمچ ایک پاؤ یہ چنے ہیں تو آدھی چاہی کی چمچ سوڑا لگا کر میں نے اس کو اور آدھی چاہی کی چمچ نمک ڈال کر چنوں کو جو ہے نا وہ میں نے مکمل طور پر گلالیا ہے لیکن چنے کھڑے کھڑے ہوئی بھی ہیں لیکن مکمل طور پر گلے ہوئے ہیں چنے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی موجود ہے تو چنے جو ہیں وہ گل چکے ہیں تو چلیے اگلی اس کی تیاری کریں اچھا جی یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کپ جو ہے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے گھی مکمل گرم ہے ایک کھانے کا چمچ لیسے ندرک کا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اس پھر فائی کر دیتے ہیں باقی مسالے میں آپ کو ساتھ سات بتاتی رہوں گی انشاءاللہ بہت شاندار چنے آپ کے تیار ہوگی اچھا جی یہاں پر میں نے آدھا پیاز اور چھے ساتھ تھری مرچوں کا پیسٹ بنا گیا ہے یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ 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 ٹھیک ہے اور اس کو ہم فائی کر لیں گے چار سے پانچ منٹ ہم اس کو فائی کر لیں گے اچھا جی پیاز ہماری بہت اچھی سی براؤن ہو رہی ہے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور یہاں پر جو مسالے ہم نے اس میں ابھی شامل کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دھوتی ہوں یہ ہے جی زیرہ ایک چائے کا چمچ ہے زیرہ اس کو موٹا موٹا دردرہ سے میں نے پیسٹ لیا ہے یہ ہے کالا نمک وہ زبردست ٹیسٹ لے کے آئے گا آپ کے چنوں میں یہ تقریباً آدھی چائے کی چمچ سے کم ہے تھوڑا سا اور یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے سونس ایک چائے کا چمچ بھر کے لے لیا ہے سونس کا پیسٹ لیا ہے میں نے اس کو کلیا بھی سیکھٹا لیں اور ادھی چائے کی چمچ لی ہے میں نے لائن مش کا پاوڈر جا رکھنے اجوائن میں نے خلاص بھی ہمارے پاس شامل کروں گی تو اس کے لیے اتنی ہی کافی ہے تو اگر آپ چاہیں تو زیادہ رکھ سکتے ہیں حلدی لی ہے میں نے ps سے کام لیا اجوائن ہے میں نے من پیسٹ لیا ہے اور prem کو یہ زیرہ میں نے ایسے ہی رکھ دیا ہے ہماری خیال بہت اچھی سی جو ہے اور پرائی ہو رہی ہے اور انہیں کے قریب ہے مسائلے جو انہیں اس میں شامل کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر لیا ہے میں نے ٹارٹرک یہ اس میں بہت زبردست ٹیس لے کے آئے گا اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے سو پیسی ہوئی ایک چائے کا چمچ ہے اور کالا نمک ہے جو کہ بہت زبردست ٹیس لانا ہے اس نے چنوں میں آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑا سا کم یہ پسہ ہوا دھنیا ہے ایک چائے کا چمچ بھارا کے آدھی چائے کا چمچ لاخل لازمیس پاؤڈر آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور آدھی چائے کی چمچ ہے حلدی اور آدھی چاہے کی چمچ ہے می گھرے ان کو پیسنا نہیں ہے پرنہ کڑھا ہٹا جائے گی آپ کے چنوں میں اور کسوری کیوں ہے ایک چائے کا چمچ اور یہاں پر میں نے لی ہے اجوائن آدھی چاہی کی چمل جو کہ میں نے پیس لی ہے اور زیرہ ہے آدھی چاہی کی چمل سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو میں نے موٹا موٹا دردرہ سا پیس لیا ہے تو تمام سپائسز ہم یہاں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں یہاں پر شامل ہو کے اور اس کو ہم کریں گے سپرائی ٹھیک ہے اچھا سا پرائی کریں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے جل نہ جائیں اور دو سے تین منٹ ہم اس کو بہت ہی اچھا سپرائی کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی الحمدللہ بہت اچھا سا مسالہ جاہاں یہ دیکھیں اس کا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا مسالہ بھون گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فیلحال اس میں ڈالنے ہی چلیں باقی سپائسز باہد لیں تو پانی کے سمیتھ کریں ہم نے اس میں ڈالنے ہی بسم اللہ مالنہ رہی ٹھیک ہے پانی کو ضائع نہیں کرنا سارا ٹیسٹ اسی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی سیلوک اچھے لگ رہی ہے اس کی تو اب ہم نے اس میں ڈال دیا اس کو ہم پکائیں گے دھک کر کلو فلیم پر تقریباً 6 سے 7 منٹ تو 6 سے 7 منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں میں اس کو ڈھک دیتے ہیں اچھا جی چنوں کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں چیز ہم نے شامل کرنی ہے اس میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک چاہے کے چمچ پیسا ہوا گرہ مسالہ اس میں تمام سپائسز ہوتے ہیں گرہ مسالے کے لونگ چھوٹی بڑی لائچھی کالی مرچیں زیرا کڑی پتہ اور سب چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اور آدھی چاہے کی چمچ سے تھوڑا زیادہ ایک چمچ کے قریب چیزیں ہوتی ہیں کالی مرچیں ہیں پیسی ہوئی یہ بہت زبردست ٹیسٹ لے کے آئے گی یہی اس مسالہ چنوں کی جان تو اس کی تیزی ہوتی ہے وہ کالی مرچوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایک عجیب قسم کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ کالی مرچوں کا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے یہ شامل کیا اور اس کو اچھا سا میکس کیا یہ دیکھیں اچھا سا میکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک لیتے ہیں مزید 3 سے 4 ہنٹ بلکل سلو فلیم پر تو الحمدللہ جی ہمارے پوری بارے چنیں جو ہیں وہ تیار ہیں یہ دیکھیں گل بھی چکے ہیں اور کھڑے کھڑے بھی ہیں اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں وہ آپ خود بنائیں گے تو خود آپ کو پتا چل جائے گا تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کا بٹن دبا دیجئے جس میں آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگتے اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ